بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو کاشتکاروں کو یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ پولیٹنسی کا صحیح استعمال کریں اس کا میس یوز جو ہے نا یہ ہومن ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہے ویسے تو یہ آپ جانتے ہیں کہ سائپر میتھرین اور پروفین اور فاس کا یہ مرکبہ بڑی شاندار تو آئی ہے تیلا مکھی اور مائٹس اور تھپس کے لیے یہ منظور شدہ تھی کبھی پیچھلے چالیس سال سے چال رہی ہے اب تیلا مکھی تو نہیں مارتی اس کے آلٹرنیٹ بیش مارد ہوئی آ چکی ہیں کپاس میں اس کا اتنا یوز جی نہیں ہے سٹیل جو ہے نا بعض سپاٹرڈ کو اور سپاٹرڈ بول ورم اور پنک کے خلاف ابھی بھی یہ آپریٹر والد میں ہے تو بات یہ ہے کہ یہ کیٹیگری ٹو میں فعل کرتی ہے جو کہ درمیانی ہیزرڈوس ہے نقصان دے بات یہ ہے کہ اس کی پی اچ آئی بھی کافی زیادہ ہے یعنی کہ ایکیس دن تک ہے یا کم ہو نا یا جس کی ڈی فیفٹی کافی وائیڈ ہو بہت زیادہ ہو تو پھر بھی استعمال کی جا سکتی ہے لیکن کاشتکار جو نا اس کا میسیوز کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جی امروز کی فروٹ فلائی خلاف بھی استعمال کرتے ہیں آئی سپرے کی اگلے دن منڈی لے جاتی ہے فروٹ فلائی کا جو نشان داگ بنتا ہے اس کو بھی مندومیل کر دیتی ہے لہذا یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے گو بھی جناب توڑ کے بے موسمی گو بھی جو ہے اس کے اندر ساوزار ہے وہ کیڑا سنڈی جو ہے وہ جان نہیں چھوڑتی ہے چھپ جاتی ہے تو اس کو اوپر کوئی دوائی اثر نہیں کرتی وہ بھی توڑ کے کڑائے میں ڈال کے جناب وہ تو کلورپاری فاس بھی ڈالتے ہیں اور بھی کئی دوائیاں ڈال لیتے ہیں پولیٹنس ہی ڈال لی اور گو بھی گا ڈوبا لوا کے پانڈ پر نہیں تے منڈی لے گا 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 لے دینا تو یہ پریکٹسز جو نا انسانی صحت کے حوالے سے جو نا یہ نقصان دے ہیں کاشتکاروں کو سلسلے میں جو نا کاشتکاروں سے گزارش ہے کہ انسانی صحت کا خیار رکھیں اور اس کا صحیح صحیح استعمار کریں تو ابھی بھی موں کے پارٹ بورور کے اوپر ایفیکٹیو ہے کنوں کے لیف مائنر کے اوپر دو سپچاس میل لیٹر کے اوپر یہ ایفیکٹیو ہے تو کئی شوٹ فلائی کے اوپر اگرچہ یہ اپرووڈ نہیں ہے ہم کامپنی سے گزارش کریں گے کہ بلکل اس کو اپرووڈ کروائے کہ شوٹ فلائی جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہے لیکن یہ بڑی ایفیکٹیو ہے تو بات یہ ہے کہ سنجنٹا کامپنی جو ہے نا یہ ہیلتھ فرینڈلی پروڈکٹس بیش کرنے میں جو ہے نا بڑی ایڈوانس رہی ہے امید کی جاتی ہے کامپنی بھی اگاہی مہم چلا کر اس کے پولیٹنسی کے غلط استعمال سے کاشتکاروں کو روکے گی باکہ دیکھیں کاشت گندم والے گولیاں بھی آنا وہ تو کسی کامپنی نے بنائی ہے نا تو بندہ اگر کسی اور مقصد کے لیے لے جائے وہ گولیاں جو ہے بندے کی جان بھی لے لیتی ہیں بندین اتنا بڑا دیری فارم بنا ہے جو سینکڑوں ہزاراں جس کے اوپر حلال جانور رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ ایک خوتی بھی رکھی ہوئے بچالو ٹھیک آر سال بچا دے دیتی ہے اس سے بھی تھوڑی سی حمدن آتی رہتی ہے تو اس طرح ہم امید جا ہے کہ کامپنی بھی اس کے اوپر نظر سانی کرس کر لے تو بہتر ہے نامی کرس پارکیب یہ اس کے اوپر یہ اوپجیکشن ہے یہ اوپجیکشن یہ ہے کہ محقمہ ذراعت اور کامپنی دونوں کو مل کر کائزکاروں کو ٹریننگ کرنے چاہیے کہ اس کا میس یوزنا کیا جائے